اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک لینڈ دکھایا جاتا ہے جس کے حالات بہت پورے ہو چکے ہیں وہاں پر ایک لڑکا رہتا ہے جو اپنے فادر سے کہتا ہے کہ اس لینڈ کو میں نے کبھی ہرابرہ نہیں دیکھا پر اس کے فادر نے اس لینڈ کو کبھی گرین دیکھا تھا اس کے فادر کو یقین تھا کہ ہم اسے ایک دن پہلے جیسا بنا سکتے ہیں پہلے جیسا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی کی کمی کے قرن یہاں کے لوگ اس لینڈ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے یہاں پر لو یعنی کی بولر کا اور اس کے فادر ارنیسٹ کو پڑا یقین تھا کہ ہم یہاں پر ایک نہ ایک دن فارمرز کو ضرور دیکھیں گے چاروں طرف حریعالی ہوگی لیکن اس کام کے لیے انہیں پانی کی ضرورت تھی جو کی اس ایریا میں نہیں تھا اور پھر اس کے بعد ہم دو چوروں کو ایک روم کے دور کو توڑت ہوئے دیکھتی ہیں یہاں ارنیسٹ دونوں چوروں کو مار کر جب دور کو اپن کرتا ہے تو اسے وارٹر پمپ دکھائی دیتا ہے وارٹر پمپ کے نیچے پانی ہونے سے وہ موٹر کام نہیں کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ ارنیسٹ اور جرومی وارٹر ڈیلر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہاں ایک ہی پول تھا جس میں پانی آتا تھا اور ان سے کہتے تھے کہ تھوڑا سا پانی ہمارے لینڈ کے پارٹ میں بھی بھیجا جائے لیکن وارٹر مین ارنیسٹ کو اس کے بدلے بہت سارے پیسے دینے کے لیے کہتا ہے پر ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اس کے بعد ارنیسٹ اور جرومی جب وہاں سے گھر کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے اینیمل کی ٹانگیں ٹوٹی ہوت پھر ہم جرومی کی سشٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ برطن کو مٹی سے دھو رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ارنیسٹ کو ریپلیسمنٹ کے لیے ایک اینیمل کی ضرورت تھی وہ دونوں ایک روبر شو پر جاتے ہیں یہاں پر انہیں ایک سم نام کا روبر نجراتا ہے پر اس روبر کو لینے کے لیے وہاں پر کافی سارے ڈیلرز آئے تھے ارنیسٹ یا باجی جی چاہتا ہے اور وہ روبر کو کھری لیتا ہے اور یہاں ہم دیک دیکھتے ہیں کہ ایک فلیم نام کا آدمی بھی اس روبر کو کھرینا چاہتا تھا اس کے بعد اگلے سین میں ہمیں جرومی کی مدر کو دکھایا جاتا ہے جو چل نہیں سکتی اسے چلنے کے لیے ایک خاص فریم کی جرورت ہوتی ہے جو کافی مہنگا ہونے کے کارن وہ کھری نہیں سکتے ارنیسٹ اور جرومی اسے ملنے آتے ہیں جرومی اپنی مدر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور دونوں وہاں سے چلی جاتے ہیں راستے میں ارنیسٹ کو کافی پیاس لگتی ہے وہ اپنی پیاس کو بجانے کے لیے پیٹرول کو پی لیتا ہے آگے ہمیں کپل کو دکھایا جاتا ہے جو کی ارنیسٹ سے کہتا ہے میرے بچی کو کھری لو ہمارے ہم سے ان کا خرچہ نہیں اٹھایا جائے گا لیکن تب ہی ارنیسٹ اسے کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے لیکن تمہیں وارٹر دے سکتے ہیں پھر وہ آدمی ارنیسٹ کو اس کی لڑکی کا ایک سیکریٹ بتاتا ہے پھر ارنیسٹ گھر جاتا ہے اور اپنے بیٹی سے کوشن کرتا ہے اس کی ڈوکٹر اسے سب ک کچھ بتا دیتی ہے ارنیسٹ اسے گھر میں سیل کر دیتا ہے ایون کی اس کی کھڑکیاں بھی بند کر دیتا ہے پھر ارنیسٹ اور جیرومی اپنے روبرٹ کے پار چاہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں روبرٹ مسنگ ہے پھر انہیں ایسا لگتا ہے کہ روبرٹ فلیم نے چورایا ہوگا کیونکہ وہ اسے قرید نہ چاہتا تھا اور دوسری طرف ارنیسٹ کو وارٹر مین پکڑ لیتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے ان کی وارٹر اس نے چوری کی ہوگی ارنیسٹ کہتا ہے کہ میں نے ا ایسا کچھ نہیں کیا ہے وہ لوگ ارنیسٹ کو بہت مارتے ہیں یہاں پر فائٹ شروع ہو جاتی ہے ارنیسٹ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ارنیسٹ کو راستے میں ایک آرمی ملتا ہے جس کے پاس اس کا روبرٹ تھا وہ آرمی کوئی اور نہیں یعنی کہ وہ فلیم ہی تھا ارنیسٹ کو پتا چل جاتا ہے وارٹر سپائس بھی اسی نے چورائی ہوگی وہ فلیم کو پھکڑ کر وارٹر مین کے پاس لے جانے لگتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اندر دو شابط کر سکے ارنیسٹ اور فلیم کو راستے میں پیاس لگتی ہے پھر وہ دونوں وائٹر سپلائس میں سے ایک ایک بوتل نکال کر پانی پی لیتے ہیں فلیم راستے میں ارنیسٹ کو کہتا ہے مجھے چھوڑ دو اور ہم دونوں آفس میں ڈیل کر لیتے ہیں لیکن ارنیسٹ منع کر دیتا ہے جب فلیم کو پتا چلتا ہے کہ ارنیسٹ کے حالات بہت ہی خراب ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ اب بہت تھک گیا ہے تو فلیم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک پتھر سے اس کے سیر پر مار دیتا ہے جس سے خون بہنے لگتا ہے اور وہ وہیں پر مر چاہتا ہے یہاں پر جیرونی اپنے پتا کا ویڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن نہیں آنے سے جیرونی پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈنے چلے جاتا ہے تو وہ راستے میں روبرٹ اور اپنے فاتر کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھتا ہے پھر اس کے بعد جیرونی وائٹر مین کے پار چاہتا ہے وہ اپنے فاتر کے ڈیڈ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وائٹر مین کو لگتا ہے کہ ارنیسٹ کی مور روبرٹ کے قارن ہوئی ہوگی ادھر ہمیں فلیم کو ارنیسٹ کے ڈاکٹر کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کی ایک ریلیشنشپ میں ہے ان دونوں کو ریلیشنشپ دیکھ کر جیرونی انہیں اسیپٹ کر دیتا ہے اور اب اسی طرح فلیم بھی ان کے گھر کا حصہ بن گیا ہے اس کے بعد فلیم جیرونی کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے سشٹر سے سادھی کرنا چاہتا ہے پھر وہ اس بات کے لیے مان جاتا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں فلیم وائٹر مین سے ملتا ہے وہ اسے وائٹر سپلائی کے لی کی ضرورت ہے لیکن وائٹر مین منع کر دیتا ہے پھر فلیم کہتا ہے کہ ارنیسٹ کو بھی اسی نے مارا ہے اور فلیم نائف دکھاتا ہے جس کے بعد وائٹر مین اس لینڈ کے لیے پانی چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح اس لینڈ میں پانی آ جاتا ہے کچھ مہینوں کی محنت کے بعد پورے لینڈ میں چیزیں گروہ ہونے لگتی ہیں اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلیم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ارنیسٹ نے ہم سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے اگ لیکن فلیم نے اس لینڈ کے لیے کافی محنت کی تھی اور وہ اسے دینا بھی نہیں چاہتا اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلیم ایک بچے کو بیچنا چاہتا ہے لیکن اسے بیچنے سے پہلے کوئی دوسرا آدمی اسے بیچ رہا ہوتا ہے وہ اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گولی اس کے روبرٹ کو لگ جاتی ہے جس سے وہ روبرٹ اون ہو جاتا ہے اور وہ روبرٹ اون ہو کر بورڈر پار کر کے اپنی مینوفیکچر کمپنی میں چلا جاتا ہے اور تب ہی مینوفیکچر کمپ کیونکہ فلیم نے جیرومی کو کہا تھا اس نے روبرٹ کو بیچ کر ہی ستنے سارے پیسے لیے ہیں اور لینڈ کو باپس ریکاور کیا ہے اس کے بعد جیرومی کسی طرح اس روبرٹ کے پار جاتا ہے اس میں کیامرہ لگا ہوتا ہے جس سے دیکھ کر بہتی شوک ہوتا ہے کیونکہ اس روبرٹ کے کیامرے میں فلیم کی سبھی باتیں سبھی چیز ریکوڑ ہو چکی ہوتی ہے وہ دیکھ کر بہتی حیران ہوتا ہے کہ اس کے پتا کو ماننے والا بھی فلیم ہی ہے لیکن جیرومی گھر پر آ کر ک ہموش رہتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں جیرومی اور فلیم ایک شکار کے لیے جاتے ہیں جس کے بعد جیرومی اپنے فادر کی رائفل کو ایک بیڈ کے نیچے چھپا دیتا ہے آنے کے ٹیبل پر جیرومی فلیم کو کہتا ہے کہ تمہیں روبرٹ بولا رہا تھا یعنی کی فلیم کا فرینڈ جسے اس نے مار دیا تھا فلیم وہاں پر کافی حیران ہو جاتا ہے لیکن وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسے دیکھنا تھا کہ روبرٹ ابھی تک جنتا کیسے ہے پھر اپنی وائف سے مل کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں پر جاتا ہی وہ ایک گڑے میں گر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹونڈ جاتی ہیں وہاں پر جیرومی بھی آ جاتا ہے اور اسے شوٹ کر دیتا ہے فلیم کو مرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ جیرومی کو لگتا ہے سب کچھ پتا چل چکا ہے پھر جیرومی اپنے گھر پر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن اس کا ویٹ کر رہی تھی یہاں پر وہ کہتی ہے ہم اپنی مدر کے لیے اب ایک ا اچھا سا فریم کری سکتے ہیں ہمارے پاس اب بہت پیسے آ چکے ہیں مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیرومی نے روبورٹ سے وہ ساری میموری ڈیلیٹ کر دی ہے اور یہ سچ کسی کو بھی نہیں پتا اور اسی کے ساتھ اس مووی کا ڈی اینڈ ہو جاتا ہے